نمسکار ویبدونی سمچار میں آپ کا سواگت ہے پیش ہیں آج کی پرمک خبریں ناریدر موڈی نے کہا آپ سے آرکشن کوئی بھی نہیں چھین سکتا بدان مندری ناریدر موڈی نے سوم بار کو امبیٹ کر آفٹس مارک بھون کے شلانیاز کے بعد کہا کہ بابا صاحب امبیٹ کر کو کیول دلیتوں کا مسیحہ کہنا ٹھیک نہیں ہے انہوں نے ہر برکار کے نیائے کے خلاب آواج اٹھائی تھی بلوڈیوں پر نشانہ سارتے و موڈی نے کہا کہ کچھ لوگ ہم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے کچھ لوگوں کو بخار آتا ہے تو انعابشن آپ کہتے ہیں ریچپی کی سرکار کے برکت بھی آرکشن پر جھوٹ فیلائی گیا آج بھی ہمارے خلاب جھوٹ فیلائی جا رہا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آرکشن آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا بابا صاحب بھی آپ سے آرکشن نہیں چھین سکتے سیہف سے پہلے اوجین میں دھماکے گئی ساجش کا پردہ خاش سیہف تنگری اوجین کے نانا کھیڑا کے ہوتل میں رہنے آئے یہ وقت کی ساجش سیہف سے پہلے اوجین شہر کو دہلانے کی تھی جانت میں ثابت ہو گیا ہے کہ ہوتل کے کمرے سے برامہ سامان گھا تک تھا اس میں ایک کلو بس پوٹک وہ بارہ ڈیٹونیٹر تھے جس سے بھاری نقصان کیا جا سکتا تھا اس وقت ملنے کے بعد رہی بار کو شہر میں الٹ جاری کر دیا گیا ساتھ ہی جانچ این آئے کو سوپ دی گئی بتایا جاتا ہے کہ ہوتل میں ٹھہرنے کے لیے اوف نے جو آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی دی تھی جانچ میں میں کارڈ فرجی نکلا اوف نے اپنا نام ساجد پتا واجد خان نباسی آگر بتایا تھا ادھر پلف نے سلسلے میں تین لوگوں کو حراست میں لیا ہے ایک سندگت کو این آئے کی ٹیم بھوپال لے گئی ہے کنہیہ پر بیان دے کر فسے کانگریف نیتا شاشی تھرور جیہلو چھات سنگ کی ادکش کنہیہ کمار کی تلنا شہید بھگست سنگ سے کر کے کانگریف نیتا شاشی تھرور بری طرح سے فس گئے ہیں کانگریف کے نیتا ہی ان کے بیان کا کھنڈن کر رہے ہیں گلام نبی آجاد نے کہا کہ بھگست سنگ کی تلنا آج کی دور کے یواؤں سے نہیں کی جا سکتی ہے کانگریف نیتا میم احجل نے بھی کہا کہ تھرور کی یہ نجی سوچ ہو سکتی ہے اس بچھرور نے اپنی صفائی میں کہا کہ بھگست سنگ اور کنہیہ کی سوچ کو لے کر انہوں نے ایسا بیان دیا تھا دوسری اور بھانچ پانیتا شاہنواز حسین نے کانگریف پر حملہ کر رکھے ہو کہا کہ اب شاشی تھرور یہ بھی بتا دیں کہ سونیا راہل میں انہیں کس کی جھلک دیکھتی ہے وہی انت کمار نے کہا کہ افترہ کا بیان شاشی تھرور ہی دے سکتے ہیں کاروائی امن بس سوہ پنہ بحال جمہو کشمیر کے سری نگر سے پیوک کی راجدھانی مجفر آباد تک شلنے والی ثابتہ کاروائی امن بس سوہ کو ایک ثابتہ تک انہی لمبت رہنے کے بعد سونمار کو پھر بحال کر دیا گیا یہ بس سری نگر سے اتری کشمیر کے انہی سیکٹر کے آخری فوج کی کمانچوکی کے لیے روانہ ہوئی اسی طرح سے مجفر آباد سے بھی ایک بس سری نگر کے لیے روانہ ہوئی گوار طلب ہے کہ یہ بس سوہ چودہ مارچ کو بھوس کھلن اور پیوکے میں بھاری بارش کے بعد رد کر دی گئی تھی ساکیت بھگونا اور انیل گپتہ کانگریز سے نشکاسد اترہ کھڑ پردیش کانگریز ادکش کشور اپا دھیا نے پردیش کاریکارنی کے فدش ساکیت بھگونا امن پردیش سنگٹھن سچم انیل گپتہ کو پارٹی بروزی گتویدیوں کے کارن امن پردیش کانگریز سے نشکاسد کر دیا گوار طلب ہے کہ ساکیت بھگونا پورو مکھے منتری بجائی بھگونا کے پتر ہیں برطوان سمی میں راجی سرکار کے خلاف چلا ہی جا رہی مہم میں بجائی بھگونا سب سے پرمہ بیکتی سمجھے جا رہے ہیں یہ تھی اب تک کے مکھے سمجھا رہا ہے انکاری کے لئے لاؤگ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ www.webdunia.com نمسکار